جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اکتیس میے کو محمد یوسف خانڈے اور وہ شاہل وقت جو ہے مسنگ ہوا اس کی ریپورٹ جو ہے ایک تاریخ کو پلیس ٹیشن کھیربانی میں کی گئی اور دو تاریخ کو اس کی ڈیٹ باڈی جو ہے چندینہ کے پاس جو ہے پائی گئی اس دوران میں کھیربانی تھانے میں ایف آئی نمبر تھرٹی تری آنڈر سیکشن ثری زرور ٹو ٹری سکس فور جو ہے لانچ کیا گیا اور ایک ٹیم ہم نے بنائی انڈر در سپریلی جنافی ڈیس پی ہیڈکوارٹر تو جنگ نائٹ ہم نے جو ہے کچھ اکیوز جو ہے ان کو دھلیا اس میں ایک اکیوز محمد شفی جو چندینہ کا رہنے والا ہے اس نے کنفیشن کیا کہ اس نے محمد یوسف کا جو ہے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی جو ہلاش چھپا کے رکھی تو قتل کی وجہ کیا چیز ہے جو آہ سٹوری ریویل ہوئی وہ یہ ہے کہ آہ محمد یوسف جو تھا اس نے کچھ پیسہ اسی ہزار کے قریب جو ہے محمد شفی کو وقتن فوقتن دیا تھا اور کافی عرصے سے وہ یہ پیسہ واپس نہیں دے رہا تھا اور اس دن اکتیس میں کو آہ محمد یوسف نے دوبارہ سے فون کیا اس کو کہ میرا پیسہ آپ واپس کریے تو محمد شفی نے اس کو بلایا کہا کہ آج آپ آئیے اور میں آپ کا پیسہ واپس دے دوں گا تو محمد یوسف جو ہے اس نے بولا کہ میں بینک میں جائی رہا ہوں ای ٹی ایم پہ مجھے کام ہے مجھے کچھ پیسہ نکالنا ہے تو میں ادھر آ رہا ہوں تو میں وہیں سے آپ کے پاس آوں گا جب یہ ای ٹی ایم کے پاس مہنچا اس نے وہاں سے تیرہ ہزار پائنسو روپیہ جو ہے نکالا وہاں جو سلپ چیز کی ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد اس نے فون کے اس کو کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تو آپ آئیے یہاں وہ نے کہا کہ میں اپنے خیتوں میں کام کر رہا ہوں تو آپ یہیں پہ آئیے میں یہیں پہ آپ کو پیسہ دے دوں گا تو یہ محمد یوسف جو ہے اس کے کہنے پہ خیتوں کی طرف چلا گیا وہاں پہ جو ہے جو محمد شفی ہے تو محمد شفی نے اس کو یہ بولا کہ میرے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے میرے پاس آئیے چیکس ہیں اور آپ چیک میں آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ کیش کیجئے تو اس کے اس نے آلڑی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور ایک پتھر اور کوئی ڈنڈا اس نے وہاں پہ آلڑی رکھا ہوا تھا بنیت قتل کے تو اس اس نے محمد یوسف سے یہ بولا کہ چونکہ مجھے لکھنا نہیں آتا تو آپ خود ہی جو ہے اسی اسی ہزار پلس دس ہزار اس نے اس سے وعدہ کیا کہ دس ہزار میں اور آپ کو دے دوں گا نبے ہزار تو نبے ہزار کے چیک جو آپ لکھ لو خود ہی تو جیسے ہی محمد یوسف جو ہے لکھنے کے لیے نیچے کلم اس نے پکڑا ہو اور چیک کو لکھنے لگا تو اس نے پیچھے سے پتھر سے بڑے پتھر سے وار کیا اور دنڈے سے وار کیا اس کے لیے سے وہ بیوش ہوا اس کے بعد اس نے پہ در پہ کچھ وار کیے جس کے لیے سے اس کی موت واقع ہوئی اس کے بعد اس نے گاس میں اس جو ہے ڈیڈ باڈی کو چھپا لیا تو جو ہم نے رات کو ہی ہے جو ہماری ٹیم تھی بڑا اچھا کام کیا انہوں نے رات کو ہی اس سپارٹ کا وزٹ کیا اور اس کی آئیڈیفیکیشن پہ محمد شفیق کی آئیڈیفیکیشن پہ اس پتھر کو ہم نے زیرے تحویل لیا اس ڈھنڈے کو زیرے تحویل لیا اس کے علاوہ محمد شفیق کے قبضے سے وہ ای ٹیم کارڈ وہ تیرہ ہزار پانچ سو روپیا جو تھا جو اس مقتول سے اس نے لیا تھا وہ بھی اس سے برامد ہوا اس دوران میں اس نے محمد شفیق نے کیا گیم پلی کیا تھا کہ اس نے اس کا جو موبائل اس کے برامدگی سے ملا تھا وہ یہ موبائل لے کے پلواما کی طرف چلا گیا اور وہاں پہ اس نے پلواما میں وہ موبائل فینگ دیا تاکہ پلیس کو جو ہے پلیس ڈیریل ہو جائے اور اس کو نہ پکڑے اسی زمن میں اس نے موبائل وہاں چھوڑ دیا تاکہ وہ ہم پلواما کی طرف ہمارا جو ہے جو ہے چلا جائے ہمارا اس طرف اپنا انپائری چلی جائے تو اس دوران میں ہم نے اس موبائل کو بھی وہاں سے زیر زبطی میں لیا ہے اور ہماری انیویسٹیگیشن آن ہے انشاءاللہ ہم جلدی اس کیس کو چالان بھی کریں گے اور قاتل کو منظر آم پہ لے آئیے موسیقی